منڈل کمیشن ہمارے نیتہ آدنی راملاز پاسوان جی کی دید ہے پچھنا بارکو آلکشن جنے کا گام ہمارے نیتہ آدنی راملاز پاسوان جی نے کیا تو وہی اگری جانتی میں بھی جو گریب لوگ ہیں ان کو بھی آلکشن جی آجائے اس لیے بھی جانت ہمارے نیتہ آدنی راملاز پاسوان جی نے دیدے کے کام دید ان کی صورت ایک باطن تھی کہ سواز کے جو گریب وجہ شوشن لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے کارا کے ساتھ جنوں گا اور یقین کارا ہے کہ اپنے جیدے کو اندلیم شنوں میں بھی ان کو اس بات کی جنتہ ستا دی تھی کہ بھئیہ کرونا کارل لوگ ڈانگ میں کس طریقے سے ہمارے دیش کے لوگ انہاز پائیں گے کس طریقے سے انہیں راشن ملے گا مجھے یاد ہے جب ان کا سواز ٹھیک نہیں تھا ان کی طبریت خراب تھی ایسے میں جب انہیں اپنے سواز کی چندہ کرنے کیا تھا میں ان کا بے کہا ہوں ان سے بہت مان جانا ہے کہ کس طریقے سے ان کی طبریت خراب تھی پر اس کے بعد جو انہوں نے ہسپیٹل جانے سے اکار دیتا دنوں تک انہوں نے خراب ہوتی رہی اور وہ ہسپیٹل نہیں رہی اور دن بھار چار کرتے رہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ایک ایسی یوگنا کا نرمان کریں کہ ایسے لوگ جو سنبھاغتہ ہاتھ اس رکشہ کانوں سے نہیں کرے گئے ایسے لوگ جو سنبھاغتہ کوئی کار بھائی نہیں ہوں گے ان لوگوں کو راشن کیسے ملے کیونکہ وہ بھیاوہ تصویر ہیں ہم لوگ رکھنے دیں کس طریقے سے پلائم کر کے گئے ہوئے بہار کے لوگ ہزاروں کلومیٹر کی پیدر جانتا کر کے اپنے پردیش بہار کے گئے ہوئے لوگ اپنے پردیش مابازانہ کے بناک رہنے کھانے پینے کی ویبستہ کیے ہوئے ان لوگوں کے لئے ہمارے میردہ آلہ لیے گاندلاس و آسمان جینے ان لوگوں کے لئے برہاں مدری سے مانچین کریں خات برہاں کے ذمہ دائیوں کے پاس برہاں مدری سے مانچین کریں ان کے سمجھ برہاں مدری گئی جنگلیار ان لوگوں نے نرمان کیا جس کے تحر آج کی بھی تاریخ میں اکیاسی کلور لوگوں سے گھر نے مختانہ سے جانا ہے یہ تیرے ہیں ان لوگوں کے آنے کی آئے ہیں سب یوں آج نہیں لوگ ہیں جو ہمارے نیتا کے نام سے بہتر ہوتے ہیں ان کے بردے کم سے چھتے پھوتے ہیں اور یہی کانون ہے کہ اپنی جنگلیار کی وجہ سے ہمارے نیتا کو مرد و پیار ان لوگوں نے اپنات کرنے میں کوئی پسند کرنے میں ہر موجودہ مکھے مندی نکیش کمار جی نے تو ہمارے نیتا کے رہتے رہتے بھی انہیں اپنات کرنے میں نمسکار سر وی بیس نیوٹ پہ میں وی مل کمار سنگھ اور میں آپ سے ایک پوچھن کرنا چاہتا ہوں کہ سر جسٹ آپ نے ابھی دیکھا کہ یہ رشتی ہے دیکھ لوچپا آر کے چیراغ پسوان جی کے کہانا ہے کہ یہ دو پہیے کی سرکار جو بیہار سرکار ہے اس میں کچھ بھی کنٹول نہیں ہو رہا ہے ساری چیزیں کنٹول ہے اور پوری طرح سرکار بیفر ہو چکی ہے اس طرح راج پتیشہ سرکار سنگھو ہونا چاہیے تو سر اس پہ آپ کا کیا گھانا ہے اس دستہ میں کیا کارج کاربائی ہوئی سر بیٹھا اس دے سکتا ہے جواب آپ کئی بھی آپ کوئی بھی آپ نے ریکارڈ کر دی سمجھانے گلت طریقہ سے آپ اس طرح سے کرتا ہے اچھی بات نہیں بہانا باندھ کر دیں گے یہی سب دھندہ آپ لوگ کر رہے ہیں لکھ دی جگہا بلوگ میں کوئی دکت نہیں بہت سنوز بنا دی جگہا کوئی دکت نہیں ہے اس طرح سے بہان دیکھیں یہاں تک ہم نہیں آئے